آج کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک زبردست انفارمیشن شیئر کرنے لگا ہوں مسکت امان میں جو جی سی سی کنٹری کے جتنے بھی انٹیئر منسٹر ہیں ان کی ایک میٹنگ ایک اجلاس مسکت امان میں ہوا ہے کچھ دن پہلے اس اجلاس میں متفقہ طور پر جو جی سی سی کے چھے ممالک ہیں جس میں قطر شامل ہے سعودی عرب شامل ہے پیرین شامل ہے یوئی شامل ہے امان شامل ہے اور کوئیٹ شامل ہے ان چھے ممالک نے متفقہ طور پر ایک اپروول دیا ہے کہ ہم یونیفائید توریس ویزا کو لانچ کریں گے یونیفائید توریس ویزا کیا ہوتا ہے یونیفائید توریس ویزا ایک ایسا ویزا ہوگا کہ جب یہ لانچ ہو جائے گا جب اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے گی تو آپ اس ایک ویزے کی بنیاد پر ان چھے جو جی سی سی کے ممالک ہیں ان چھے ممالک میں آپ ایک ویزے کی بنیاد پر ٹرائول کر سکتے ہیں ابھی جو موجودہ وقت ہے ابھی اگر آپ سعودی جانا چاہتے ہیں تو آپ کو سعودیہ کے لیے توریس ویزا الگ سے لینا پڑتا ہے اگر آپ یوئی جانا چاہتے ہیں آپ کو یوئی کے لیے الگ ویزا چاہیے بیرین امان مسکت کوئیت اگر جانے تو ہر ملک کے لیے آپ کو الگ سے ویزا چاہیے تو اس کے بعد آپ وہاں پہ ایزا توریس جا سکتے ہیں اب یہ ایک زبدیس چیز انہوں نے یہ لانچ کرنے جا رہے ہیں جس کا اپروول تمام ممالک جو جی سی سی کنٹریز کے ممالک ہیں انہوں نے اپروول دے دیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن جو متوقع ہے دو ہزار چوبیس میں یا دو ہزار پچیس کے شروع میں اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے گی اس ایک ویزے سے یہ فائدہ ہوگا جی سی سی کنٹریز میں جتنے بھی جو ریزیدنٹ ہیں جن کے پاس ریزیدنٹ پرمیٹ ہوتا ہے یا وہاں کا اقامہ ہے جو وہاں پہ کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل جو توریست ہیں ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر وہ ایک سے زیادہ ممالک میں ویزید کرنا چاہتے ہیں تو ان ممالک سے مطلق ہر ملک سے مطلق ویزا لینے کی ضرورتیں ہیں صرف ایک یونیفائی توریست ویزا کے لیے اپلائی کریں گے اور جب وہ ویزا ان کو مل جائے گا تو اس ایک ویزے کی بنیاد پہ وہ چھے ملکوں کا ویزید کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اجلاس میں ایک اور فیصلہ کیا گیا کہ ایک ای سسٹم یعنی کہ الیکٹرونک سسٹم کو لانچ کیا گیا ہے اور یہ الیکٹرونک سسٹم ان چھے جو جی سی سی کے ممالک ہیں ان سب کے ساتھ کونیکٹید ہوگا کوئی بھی ٹریفک وائلیشن ہوگی تو یہ جو جی سی سی کے چھے ممالک ہوں گے ان کو وہ معلومات اس سسٹم کے جو ای سسٹم کے ذریعے سے پتا چل جائے گی کہ یہ جو گاری ہے یہ جو نمبر پلیٹ ہے اس کی وائلیشن کتنی وائلیشن ہو چکی ہیں اور کس کس کنٹریز میں ہو چکی ہیں ابھی تک پروسیجر سے متعلق کیا ڈاکومنس کی ریکوائیمنٹ ہوگی کیا پرائیس ہوگی ویزے کی جنیفائی ٹوریس ویزے کی کیا پرائیس ہوگی ابھی ایسی کوئی ڈیٹیل نہیں آئی اب اسی اپروول دیا گیا ہے اب زیادی سی بات ہے اپروول ملنے کے بعد پورا ایک پروسیجر ڈیزائن کیا جائے گا کس طرح سے اس کی ایمپلیمنٹیشن کی جائے گی کون سے مطلب ای آر پی سسٹم کو کیا جائے گا ایک بہت سارا ایک ریکوائیمنٹ ہوتی ہے جو اس چیز کی ایمپلیمنٹیشن کے لیے درکار ہے اس لیے جو اس کی ایمپلیمنٹیشن ہے وہ ممکن ہے دوہزار چوبیس کے آخر میں یا دوہزار پچیس میں یہ چیز ایمپلیمنٹ ہو جائے گی اور جب ایمپلیمنٹ ہو جائے گی تو یہ ایک زبردیس چیز ہوگی آپ ایک ویزے کے لیے اپلائی کریں گے یونیفائی توزیس ویزے کے لیے اور جب یہ ویزہ آپ کو مل جائے گا تو اس کے بعد آپ ایک ویزے کی بنیاد پر چھ ممالکہ سفر کر سکتے ہیں